بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رات کے وقت در لگتا ہے رات کے وقت خوفناک صورت نظر آتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کالمات سکھاتا ہوں ان چند کالمات کو رات کے وقت تین مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کر اللہ کے فضل اور کرم سے یہ خوف یہ ڈر یہ خوفناک صورتیں کانا یہ اللہ کے فضل اور کرم سے دور ہو جائیں گی حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چند کلمات سکھائیں اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غضبه وعقابه وشر عباده من حمدات الشیاطین وَأَنْ يَحْضُرُونَ حضور علیہ السلام نے یہ چند کلمات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں اور کہا کہ ان چند کلمات کو رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو پڑھا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرویت ہے حضرت خالد بن ولید تین دن کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کلمات کو ایک رات تین مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھنے سے جو تکلیفیں جو خوف جو خوفناک تصویریں نظر آتی تھی وہ ایک رات پڑھنے سے وہ دور ہو گئیں اب ان کلمات کی برکت اور فضیلت سے اگر رات کے وقت میں شیر کے پاس بھی چلا جاؤں تو مجھے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا یہ حضور علیہ السلام کا فرمائے ہوئے کلمات کی برکت یہ فضیلت اور عظمت ہے شیر کے پاس باقی برکت